ابھی تک ہم سرکار کے ساتھ پچھلے 22 دنوں سے ایک ہی ریکوست کر رہے تھے کہ ریلوکیٹ کیجئے ہمیں تو اس دوران جب راہل بٹ کی کلنگ ہوگی تو ہم پورے اسی دن سے پروٹس پہ شروع بیٹھ گئے درنہ پہ بیٹھ گئے تو اس ڈے ون سے ہم ایمپلائیز کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ریلوکیٹ کیا جائے یہاں پہ سیفر پلیس پہ بیجا جائے جیسے کسی کا گھر جمعوں میں ہے دلی میں ہے پنجاب میں وہ ان کو اپنے فیملیز کے پاس بیجئے تب تک جب تک یہاں پہ زمینی سطح پہ حالات ٹھیک نہ ہو کیونکہ جو سرکار پچھلے دنوں سے آپ دیکھ رہے کہیں چاہے وہ اکتوبر سے وہ دعوے کر رہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات انجازامہ ٹھیک ہے لیکن وہ ان کے سارے جتنے بھی ان کے وہ بیان بازی ہے وہ سب کھوکلے اتر کے آ رہے ہیں بیک ٹو بیک کلنگز ہو رہی ہے چاہے اس میں ہمارے کشمیری پندت بائی ہو مسلم ہو یا سردار ہو تو سب بیک ٹو بیک یہ جو کلنگز ہو رہی ہے خود ہی دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے انجازامات نہیں ہے اور جو بھی کومنیٹی کہیں پہ میناٹی میں ہو ان میں ظاہر سی بات ہے ایک در کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو تب بھی ہم نے ایمپلائیز کو روک کے رکھا تھا کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہے جو ال جی صاحب کی میٹنگ ہے جو امیر شاہ جی کے ساتھ ویٹ کرنا چاہے لیکن کل جب ویجے کمار جی کی کلنگ ہو جاتی ہے کلگام کے اندر اور اس سے پہلے رجنیبالہ جی کی کلنگ ہو جاتی ہے تو ان کے جتنے بھی اندر وہ حوصلے تھے وہ پست ہو گئے سیکیورٹی سے ان کا وشواس ہی ٹوڑ گیا تو اس پرکار سے انہوں نے ماس مائیگریشن ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا وہ پلائن کرنا شروع ہو گئے فرسٹ جون دوہزار بائی سے لیکن یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے جس ماتربومی کے ہیں ہم تو اس سے ہمیں پھر سے ایک باری نبے کے دشک کے بعد پھر سے انہی حالاتوں کے اندر پلائن کرنا پڑ رہا ہے ہم آشاوادی تھے کہ ایٹ لیس اس سمائے کے اندر میں بھاجپا سرکار ہے جہاں پہ ہمارے امید شاہ جی ماننی ہے امید شاہ جی گرہ منتری ہے اور ہمارے ماننی ہے پردان منتری موڈی جی ہے جو پورے دیش کے نہیں پورے وشو کے ایک جانے مانے نیتہ ہے تو ہم ان سے کافی زیادہ آشاوادی تھے کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ لیں گے لیکن ایل جی صاحب کی جو میٹنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس میں ہمارے اکراز دی ویلی جتنے بھی ڈیل گیس تھے وہ ملنے کے سپش طریقے سے ہم نے ایک ہی بات رکھی کہ ہمیں رلوکیٹ کیا جائے تب تک جب تک یہاں پہ ایک ایمپلائی کے لیے جو مانوٹی میں ہیں ایمپلائی اس کے لیے حالہ سازگار نہ ہو ہم نے بولا ان کو آپ ہمیں لکھت روپے دیجئے کیا آپ ہماری سرکشا سنیچت کرتے ہیں کی نہیں تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے بولا جو ہم تک ہے ٹرانس پر وانس پر وہ ہم کر سکتے لیکن سرکشا کے انتظامات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اس لئے ہم مجبور ہوگے پھر ہمارے پاس کوئی آپچر نہیں بچا مانس مانگریشن کے سوا تو کل سے ہی پھر لوگوں نے پلائن کرنا شروع کر دیا جس میں ہمارے دو تین ہزار ایمپلائی پہلے ہی پہنچ گئے جمہوں جو ایسی کومنیٹی کے تین چار ہزار ایمپلائی پہلے ہی پہنچ چکے ہیں جمہوں آپ اگر اکراز دی ویلی دیکھیں گے تو سب جگہ سے پلائن شروع ہوا ہے نارت کشمیر سے لے کے ساؤت کشمیر تک سینٹرل کشمیر سے سرنگر سیٹی سے سب جگہ سے پلائن شروع ہوا اور ہمارے مٹن میں سے بھی کافی گاڑے نکل گئی ہیں جو ہمارے رینٹ پہ بھائی بین تھے وہ تو پہلے ہی نکل گئے ہیں وہ سارے نکل گئے ہیں جو ہمارے ٹرانزیٹ کیم میں ستر ایسی فیملیاں رہ رہ رہی تھی اس میں بے سی نائنٹی پرسنٹ ایمپلائی نکل گئے آپ دیکھ رہے ہیں پورا سنیات اچھا ہے وہ ہمارے ٹرانزیٹ کیم کے اندر یہاں پہ آپ کچھ آٹھ دس پرواری بچے جن کے کچھ بچوں کے کچھ ایشیوز ہیں وہ بھی سہل کر کے وہ بھی جو موکی اور روانہ ہو جائیں گے یہاں سیفٹی ہو جائی پوری طرح سے حکومت نہیں ہے ابھی آپ جہاں جو دیکھ رہے ہیں جو لوگ ادھر آئے تھے یہ صرف مجارٹی کمیونٹی کی وجہ سے کھڑے ہیں مجارٹی کمیونٹی یہاں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم نائنٹی نائن میں ادھر آئے تھے پہلے بار جب مائکریشن ماری ہوئی تھی ہمارے پاس آتے تھے سکریٹی والے آپ یہاں پر ہوا میں ہو آپ یہاں پر کارگل بار جل رہا تھا مجارٹی کمیونٹی والے ہم ساڑھے گیارہ بارہ بجے رہا تھا ہمارے بات یہاں بیٹھتے تھے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ہاں یہاں پر بیٹھے ہیں مجارٹی کمیونٹی کی وجہ سے ملازم بھی ہو ہوتے ہیں یہ جو ابھی یہ نیا کچھ تماشا ہو رہا ہے اس تماشا کی وجہ سے سب پریشان ہیں اب ان میں تھوڑی کوئی مینارٹی مار رہے ہیں مجارٹی لوگوں کو مار رہے ہیں یہ سافٹ کلنگ جو ان کو چل رہا ہے کسی کو پتا نہیں جا رہا کہاں سے کیا ہو رہا ہے ال جی صاحب نے بولا اب خواب پر بروسہ نہیں ہے کس پر بروسہ کرو گیا ہر ڈیپارڈمنٹ جب پریشان ہے یہ سکیٹری کی حساب سے عام جنتہ کیا کر سکتے ہیں